بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلیم کیکسٹن کی کہانی انفومیٹیو ویڈیو کے ساتھ ویلیم کیکسٹن جس نے چھاپا خانہ اجاد کیا آج سے پانچ چھ سو سال پہلے بہت کم لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے لوگ پڑھتے کہ ایسے کتابیں ہی نہیں تھی تھوڑی بہت کتابیں جو تھی وہ بہت مہنگی تھی کیونکہ وہ ہاتھ سے لکھی جاتی تھی ان کو لکھنے میں مہینوں لگتے پھر یہ کتاب کوئی امیر آدمی خرید لیتا پرانے زمانے میں کاغذ اور کلم بھی نہیں ہوتے تھے لوگ راج ہنس یا بتخ کے پر سے کلم بناتے اور بیر کی کھال کو صاف کر کے اس سے کاغذ کا کام لیتے اور پھر اپنے من پسند رنگ سے اس پر لکھتے اس زمانے میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہر کتاب کا رنگ اور خط الگ الگ ہوتا تھا آج آپ کی اردو کی کتاب بلکل ویسے ہی ہے جیسی کہ ہم جماعتوں کی اردو کی کتابیں ہیں اسی طرح آپ کی انگریزی تاریخ جوگرافیا اور دوسرے مضمونوں کی کتابیں بھی دوسری ہم جماعتوں کی کتابوں کی طرح ہیں اگر چھاپا خانہ جاد نہ ہوتا تو آج ہر کتاب دوسری کتاب سے مختلف ہوتی پھر کتابیں اتنی بڑی تداد میں بزار میں کہاں ملتی ہیں ہم پر اتنا بڑا احسان کس نے کیا ویلیم کینگسٹن نے ویلیم کینگسٹن پانچ سو سال پہلے انگلیستان میں پیدا ہوا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زمانے میں تعلیم بہت کم تھی پھر بھی ویلیم کے باپ نے اسے گھر پر تھوڑا بہت پرہ لکھا دیا ویلیم نے کچھ سیانہ ہوا تو اس کے باپ نے اسے لندن کے ایک تاجر کے پاس ملازم رکھوا دیا ویلیم کا باپ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا تجارت کرنا سیکھ جائے جس تجارت کے پاس ویلیم کام سیکھنے گیا اس کمپنی میں لندن کے کئی اور تاجر بھی شامل تھے یہ تاجر ریشم اور اونی کپڑے کی خرید و فروخت کرتے تھے ویلیم تھوڑے ہی عرصے میں کپڑے کی تجارت کے گر جان گیا اس سے کپڑے کی پوری پوری پہچان ہو گئی کپڑے کے رنگوں کو دیکھتے ہی ویلیم بتا دیتا کہ یہ رنگ کچھے ہیں یا پکے کپڑا اچھا ہے یا خراب ان دنوں لندن میں تاجروں کے جلسے بھی ہوتے تھے تاجر لوگ اپنے سمان کو مشہور کرنے کے لیے کٹے ہو کر بزاروں میں گھومتے تھے ویلیم کی کمپنی بھی شہر میں جلوس نکالتی اس وقت ویلیم اپنے مالکوں کے پیچھے پیچھے جلوس میں شامل ہوتا تب سب تاجر گاتے اور شیر پڑتے ہوئے بزار سے گزرتے یہ لوگ ایک شیر خاص طور پر پڑتے اس شیر کا مطلب اردو کے مشہور شاعر اکبر علا آبادی کے شیر سے ملتا ہے لفظ تاجر خود ہے اکبر ثبوت دیکھ لو تاجر کے سر پہ تاج ہے ویلیم بیس سال کا تھا کمپنی کا مالک فوت ہو گیا ویلیم کو اس کی موت کا بڑا دکھ ہوا اب ویلیم کو گھر سے دور بیلجیم کے شہر بروجز میں بھیجیا گیا وہاں وہ بہت بڑے مکان میں رہنے لگا ویلیم کو شاید یہ مکان پسند نہ آتا لیکن اس مکان میں سب ہی انگریز رہتے تھے ویلیم کو پردیس میں اپنی قوم کے لوگ مل گئے تو وہ بطن سے دور ہونے کا گم بھول گیا وہ بہت جل سب لوگوں سے گھل مل گیا ویلیم بہت سمجھدار تھا ہر ایک کا ہمدرد بھی تھا اس لیے اس مکان میں رہنے والے انگریزوں نے اسے مکان کا مینیجر بنا دیا اب مکان کی دیکھ بالک لوگوں کے کھانے پینے تفریح وغیرہ سب کا انتظام ویلیم کیکسٹن کرتا تھا انگریزوں کے اپس میں جگڑے ہوتے تو ویلیم ہی صلاح صفائی کرواتا جب فرصت ملتی تو کتابیں ڈھونڈنے نکلتا اور گھر لاکر رات پھر اس کو پڑتا رہتا ویلیم کیکسٹن جب جرمنی گیا تو کئی امیر لوگوں سے ملا ان ملاقاتوں میں ویلیم نے امیر لوگوں کے پاس کتابیں دیکھی یہ کتابیں چمرے پرخواد سے لکھی ہوئی تھی لکھنے والوں نے بڑے خوبصورت انگریز نوال کیے ہوئے تھے ان کتابوں میں ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں بھی تھی ویلیم کو فرانسیسی زبان میں لکھی ہوئے کتاب مل گئی اسے ان کتابوں میں ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں بھی ملیں یہ کتاب اس قدر پیاری لگی کہ اس نے کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا اور اپنی کتاب کا نام ٹرائے کی تریخ رکھ دیا کتاب بہت بڑی تھی ویلیم نے اسے نکل اور ترجمہ کرنے میں دن رات ایک کر دیا بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھنے لگی لکھتے لکھتے ہاتھ تک جاتے لیکن ویلیم اپنے دن کا پکا تھا وہ کافی مدت تک ترجمہ میں لگا رہا آخر اس کی نظر کمزور ہوگی اس کی آنکھوں سے ایک ہر وقت پانی بہنے لگا ہاتھ بلکہ شل ہوگے اس نے مجبوراں ترجمہ کرنا بند کر دیا لیکن اس دن سوچنے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے کتاب آسانی سے نکل ہو جائے ساتھ ہی بہت سی کتابیں ایک ساتھ نکل ہو سکیں جرمنی اور ہارلینڈ کے سفر میں ویلیم کو پتا چلا کہ کئی لوگ لکھتے کو کھود کر اس میں کچھ حرف اوبار لیتے ہیں ابرے ہوئے حرفوں پر رنگ لگا دیتے ہیں پھر ایک کاغذ چپکا کر اس کا اکس اتار لیتے ہیں اس طرح کاغذ پر ابرے ہوئے حرف نکل ہو جاتے ہیں ویلیم واپس آیا تو اس سے کسی ایسے شخص کو دھونڈنے لگا جو لکڑی پر حرف بنانا جانتا ہو اسے ایک بورا دکاندار مل گیا ویلیم نے بورے کا آدمی کو سمجھایا بھائی لکڑی کے حرف بنانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لکڑی پھٹ جاتی ہے اور حرف بیکار ہو جاتے ہیں ویلیم نے اسے مشورہ دیا کہ لکڑی کی بجائے دھات کے چھوٹے چھوٹے حرف بنانے چاہیے بورے دکاندار نے ویلیم کو اپنے ساتھ شامل کا لیا دونوں نے دھات کے چھوٹے چھوٹے حرف بنائے پھر ایک چوکٹہ تیار کیا ویلیم اس چوکٹے میں تمام حرف کٹھے کر کے کس جیتا حرف پر سیاہی لگاتا اور کاغت چپکا چپکا کر اتار لیتا اس طرح الفاظ کاغت پر بلکل صاف چھپ جاتے ویلیم نے یہ ایجاد مکمل کا لیتو اپنا چھاپا خانہ لے کر وطن واپس آ گیا لندن آتے ہی ویلیم نے ایک دکان میں چھاپا خانہ لگا دیا دکان کے باہر چھاپا خانہ کا بور لگایا ساری دنیا میں یہ سب سے پہلا چھاپا خانہ تھا لوگ بہت حیران تھے لندن کے رہنے والے بھاگ بھاگ کر چھپائی کا تماشا دیکھنے کے لیے ویلیم کی دکان میں آتے ویلیم کے چھاپے خانے کی ہر طرف دھوم مچ گئی یہاں تک کہ انگلستان کا بادشاہ ایڈ وارڈ چہارم بھی یہ جی بوگری مچین دیکھنے آیا شاہی جلوس جب چھاپے خانے پہنچا تو ویلیم اور اس کے آدمی اپنے کام میں لگے ہوئے تھے دکان میں ہر طرف دھات کے چھوٹے چھوٹے خرفوں کے دھیر پڑے تھے بادشاہ اور اس کے امیروں وزیروں انہیں کاغذ چپنے دیکھتے تو انہیں بڑی حیرت ہوتی ویلیم نے اپنے چھاپے خانے میں بہت سی سستی کتابیں چھاپیں پرانے ممانے میں تو کتابیں بہت مہنگی تھی اور صرف امیر آدمی ہی خرید سکتے تھے اب کتابیں عام لوگوں کے ہاتھ میں بھی پہنچ گئیں لوگ بڑے شوق سے کتابیں پڑھنے اور سننے لگے ویلیم نے کہانیوں کی بہت سی کتابیں بخادروں کے کارنامے اور دعائیں واز چھاپیں ویلیم کہتا تھا کہ علم بڑے آدمیوں کے گھر کا نوکر نہیں ہے ہر وقت انہی کی خدمت کرتا رہے علم حاصل کرنا شخص کا حق ہے علم کتابوں سے حاصل ہوتا ہے اس لئے کتابیں زیادہ سے زیادہ سستی ہونی چاہیے ویلیم فوت ہو گیا لیکن اس کا کارنامہ بھی زندہ ہے ویلیم کے بعد چھاپے خانے کو بڑی ترقی ہوئی دنیا کے ہر شہر میں کئی کئی چھاپے خانے کھولے گئے ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں کتابیں رسالے اور اخبار چھپنے لگے آج چھاپے خانوں میں ایک ایسی مشینیں لگی ہیں جو رات و رات ہزاروں اخبار چھاپ کر تیار کر دیتی ہیں یہ تھی ویلیم کی کہانی اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکیں شکریہ